اسلام علیکم دو گھنٹا اچھے سے بھگ گئی ہے اور ہم نے اس کا پورا پانی جو ہے وہ نتھاڑ لیا ہے اور اب اس دال کو ہم ککر میں ڈال کر پہلے گلا لیں گے اب اس میں ڈالیں گے آدھا ٹماٹر چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے ہم نے اسے آدھی پیاس اور دو ہری مرچے جسے ہم نے کٹ کر کے رکھا ہے ان ساری چیزوں کو ہمیں ڈال میں شامل کر دینا ہے نمک ڈالیں گے ٹیسٹ کے حساب سے اور اسی کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے پانی پانی یہاں میں کم شامل کر رہی ہوں ایک کپ ہی اگر آپ کو زیادہ پتلی چاہیے تو آپ زیادہ پانی کا استعمال کر سکتے ہیں پر ہمیں روٹی کے ساتھ یہ خانی ہے گاڑی گاڑی ہی رکھنی ہے اس لئے ہم نے اس میں پانی کا استعمال کم کیا ہے اور اس ڈال میں ہم کوئی مسالے ایڈ نہیں کرنے والے ہیں پہلے سے مکس کر لیتے ہیں ہم اسے بلکل سمپل طریقے سے بنائیں گے کوئی مسالے ہم اس میں استعمال نہیں کرنے والے ہیں اگر اس ڈال کو آپ کو چاول کے ساتھ کھانی ہو تو آپ ایکسٹرا پانی کا استعمال کر سکتے ہیں پر ہمیں یہ روٹی کے ساتھ کھانی ہے اس لئے ہم اسے گاڑی گاڑی ہی بنائیں گے اور اسے ہمیں زیادہ دیر گلانا نہیں ہے بلکہ ہم صرف ایک ہی سیٹی آنے تک اسے گلانا لیں گے اور پھر اسے اس کا ہمیں پورا پریشر نکال لینا ہے کیونکہ ہمیں یہ ڈال موٹی ہی چاہیے اگر ڈال اچھے سے بھیگی ہوئی نہ ہو تو آپ دو سیٹی لے سکتے ہیں پر ہم نے اس میں صرف ایک ہی سیٹی لی ہے اور دیکھئے ڈال ہماری اچھے سے گل گئی ہے ہمیں بلکل اسی طرح سے ڈال چاہیے تھی اسے ہمیں زیادہ دیر نہیں گلانا ہے ونہ یہ پگھل جائیں گی یہ دردری سی ڈال ہی کھانے میں زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے اگر آپ کو دردری نہیں چاہیے پتلی چاہیے تو آپ دو سے تین سیٹی لے سکتے ہیں اور اس ڈال کو ہم اب ایک تڑکہ دے دیں گے اسے ایک طرف رکھ دیتے ہیں تڑکے کے لیے ایک پان میں ہم ڈھائی ٹیبل سپون کے قریب تیل گرم کر لیں گے اور جب تیل اچھی طرح سے گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں ڈال دیں گے ایک چٹکی کلونجی اگر آپ کو کلونجی پسند نہ ہو تو آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے لیا ہے آدھی ٹی سپون زیرا اور آدھی ٹی سپون رائے تیل میں ہم اسے ڈال دیں گے اسے کے ساتھ پانس سے چھے لسن کی کلیاں کوٹی ہوئی ایک کشمیری لال میں جسے ہم نے دو ٹکڑوں میں توڑ دیا ہے اور دو تیکھی والی لال میں چھم اس میں ڈالیں گے ساتھ ہی دس سے بارہ کری پتہ ڈال دیں گے اور تڑکے کو اچھی طرح سے فرائے کر لینا ہے ہمیں اور پھر اس میں گلی ہوئی مونگ ڈال شامل آخر میں ہری دھنیا چھڑک دیں گے اور اسے دو منٹ میکس کر لیں گے میڈیوم فلیم پر یہ دیکھیں ہماری مزیدار مونگ ڈال بن کر تیار ہے ہم نے اسے بہت ہی سمپل طریقے سے بنایا ہے نہ ہلی پاورڈر استعمال کی ہے اس میں نہ مرچ پاورڈر بہت سمپل طریقے سے ہم نے اسے رڈک کیا ہے اور اب ہم فلیم کو آف کریں گے اور اس گرم گرم مونگ ڈال کو ہم روٹی کے ساتھ سر کریں گے ریسپی پسند آئے تو آپ اسے ضرور ٹرائی کرنا اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی ضرور کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی نئی ریسپیز ملیں پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ ٹیک کرلا ٹھیک کرها جد